صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے انسان میں ایک قیفیت بنتی ہے اس کے اندرونے باطنی جذبات اگرتے ہیں جنہیں ہم لطائف کہتے ہیں وہ لطائف حرکت میں آتے ہیں اور وہ ہیجانی قیفیت اور اضطراب والی قیفیت اسے کہتے ہیں وہ جاتی ہے پھر اس پہ تمام اولیاء کرام نے بڑی سیر حاصل بیس کی ہے اور بہت لکھا ہے اور قرآن سے ثابت کیا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن کی نص سے ثابت کیا ہے کہ یہ قیفیات ہوتی ہے اور غالباً تئیس ون پارا ہے اور اس کی شاید آخری رکوع کے آخری آیات ہے اس کی تفسیر میں دیوبند مکتب فکر کے بھی ایک تفسیر تھی ہو پڑھنا اس میں بھی یہی چیز لکھی ہے اور اپنے بھی ہمارے بھی یہ لکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایمان والوں کے سامنے تو ان پر قیفیت تاری ہوتی ہے ان کی جسم نرم پڑ جاتے ہیں اور ان پر قیفیت تاری ہو جاتی ہے وجد والی قیفیت اس جو قیفیت ہے اس کو علماء صفیاء وجد کہتے ہیں یہی وجد ہے کہ ان کی کھالے جاہے نرم پڑ جاتی ہیں اور خاص قیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بھی قرآن کی نص سے وہ ثابت کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بے شمار واقعات ہیں بے شمار واقعات بلکہ آپ کی اپنی قیفیت آپ پہ اپنی آپ پہ بھی قیفیت وارد ہوئی وجدانی قیفیت جس وقت آپ کو غار اہرہ میں حضرت عبریل علیہ السلام نے آپ کوپ تسینے لگا کر بھینچا تو آپ کی ایک قیفیت بن گئی اور آپ کے بسینے آ گئے اور آپ آپ پہ کب کبھی تاری ہو گئی اور آپ جلدی سے گھر آئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ سے کہا کہ مجھے کملی دو مجھے کوئی کپڑا دو یعنی آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ وجد کی قیفیت یہ وجدانی قیفیت پھر اس کے علاوہ آپ ایک اور واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے خادمہ آپ کو ہاتھ دولا رہی تھی یا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کہاں پہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا اور حضرت فرمایا آپ اس کہا ہے کہ یہ وجدانی قیفیت ہے یعنی آپ کے جب قریب ہوں آئیں تو آپ وہ جو روحانیت کے اس حالے میں آئیں اس دائرے میں آئیں تو قیفیت تاری ہوگی پھر یہ تو چلو ایک قدو کا واقعہ آتا ہے لیکن مسجد نبوی میں تواتر کے ساتھ متواتر عمومی عام طور پہ صحابہ اکرام کو وجد ہوتا تھا اور دورانِ نماز وجد ہوتا تھا اور پھر اس کے بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک واقعہ کہ حضرت سلیمان فارسی دورانِ نماز جب قرآن کی قرآن کی جب قرآن کی تو اس قرآن کی قرآن کا اتنا اثر ہوا کہ آپ نے چیخ ماری اور وہاں سے بھاگ نکلے مسجد سے اور تین دن تک لکھتے ہیں کہ آپ مدینہ کے مضافات میں پھرتے رہے وجد کی حالت میں آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں کدھر پھر رہا ہوں اور کیا میرے ساتھ ہو جائے ہیں یہ واقعات انہوں نے نہیں پڑھے ہمارے دوستوں نے نہ کبھی نہ کبھی انہوں نے جو ذکر کرانے والے یا شائق ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کی یا ان سے کوئی سنا یا ان کا توجہ کو کوئی اثر دیکھا وہ بس ماس یہ اپلوڈ کر لیتے ہیں یہ جو فلمیں بناتے ہیں اور اسی پہ ریمارکس دے دیتے ہیں اور بڑے گھٹیاں قسم کے ریمارکس دیتے ہیں ساتھ میوزک لگا دیتے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ویسے ہی منکر ہیں اس کے تصوف کے یا روانیت کے یا طریقت کا ایک طبقہ منکر ہے کوئی ہے ہی نہیں اس کے وجود کو نہیں مانتا وہ اس سے سب سے آگے آگے وہ ہوتے ہیں اور پھر کچھ نہ سمجھ دوست جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے وہ بھی ان کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں اور وہ بھی یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ یہ بات جو ہے یہ ایسے نہیں ہے یہ پاکیزہ کیفیت ہے یہ کیفیت نورانی کیفیت ہے جس پہ ہوتی ہے یہ نورانی اور پاکیزہ کیفیت ہے لیکن یہ کیفیت ماز کیفیت ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر اس کے وجد کی اقسام بھی ہیں پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی یہ بھی کتنی قسم کے وجد ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وجد ہوتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کے انوار گرتے ہیں سالک پہ یا ذاکر پہ ذکر کرنے والے پہ اللہ پاک کے انوار الہیہ گرتے ہیں تو اس وقت یہ بے خودی کی حالت اور استراری حالت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتی ہے لیکن بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کو وجد نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ شاید میں تو کچھ مجھ میں گڑھ بڑھ ہے یا پھر وہ اتراز کر دیتا ہے ذکر پہ کہ یا مجھے تو کچھ نہیں ہوتا یہ سارے تڑپتے ہیں مجھے کوئی تلپا کے دکھائے بعض یہ یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ مجھے کوئی تلپا کے دکھائے نہ یہ پتہ نہیں یہ جو کرتے ہیں میں تو اس کو نہیں مانتا یہ لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں ابھی نہ سمجھو کہ یہ بات نہیں پتہ کہ یہ کیفیات ہر ایک کی اوپر نہیں ہوتی ہر ایک کی استعداد بھی اپنی ہے اس کی مٹی علیدہ ہے اور ایک چیز کو ریسیو کرنی اس کو لینے کی استعداد ہر ایک کی جدہ جدہ ہوتی ہے تو جو جس میں یہ کیفیت وارد ہوتی ہے اس کے لطائف نرم ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں تو تھوڑے سے ذکر سے ہی وہ پھٹ پھٹتے ہیں جیسے آپ برطن چھوٹا ہو تو پانی ڈالیں تو تھوڑے سا پانی آئے پھر پانی بینا شروع ہو جاتا ہے یہ جو کیفیت بنتی ہے اس کی یہی ہے کہ وہ پانی جب بینا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کیفیت ہوتی ہے جب تک برطن میں جاتا رہتا ہے تو وہ برطن کا حصہ بنتا رہتا ہے یہ بڑی لمبی بات چیت ہے کہ آپ کو جب ذکر آپ کے اندر جذب ہوتا رہتا ہے اور آپ اس کو ضائع نہیں ہوتا لیکن بعض مکتبہ فکر ایسا بھی ہے صوفیاء میں جو کہتے ہیں کہ جب وجد ہوتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا وہ جو فیض ہے یا جو اس کا جو کیفیت ہے لیکن اس کی مقابلے میں وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں کامیاب سمجھتے ہیں کہ اس کو افضلیت دیتے ہیں کہ وہ افضل ہے جس کی کیفیت نہیں ہوتی لیکن میرا جو تجربہ ہے کہ بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہیں اور فرق اتنا ہے کہ جس کو اگر کیفیت اس کی بنتی ہے اور اس میں وجد تاری ہوتا ہے اگر وہ اسے سنبھال لے تو پھر وہ سب سے آگے ہیں بات سنبھال نہیں کیے کیونکہ وجد والا اس کا معاملہ نازق ہوتا ہے اب یہ ایک نکتے کی بات میں آپ کو بتانے لگو کہ ایک ایمان بالغیب ہوتا ہے اور ایک ایمان بالیقین ہوتا ہے یہاں بھی اسی سے دلیل لی جاتی ہے کہ جو ایمان بالیقین ہے وہ قیفیت ہے وجد والوں کی کیونہ ذکر لگا انہیں سرور آیا انہیں مستی آئی ان پہ وجد تاری ہوا کوئی بے ہوش ہو گیا کوئی لڑکڑا گیا کسی نے شور کیا کسی نے پھڑکنا شروع کر دیا کسی نے مختلف کیفیات وہ کرنا شروع کر دیا تو اس وجہ سے وہ جو یہ کیفیت ہے اس کو اگر وہ سنبھال لے یعنی اس کے ساتھ اپنا عمل بھی ان کا بہترین ہو اس کی لاج رکھے اس وجد کی تو یہ سب سے بہتر وہ ہوتا یہ ہے کہ جو وجد والا ہوتا ہے وہ وجد اس سے ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کیفیت جب ختم ہوتی ہے تو وہ غلطیہ کرتا ہے چھوٹی موٹی غلطی کر لیا گناہ کر لیا چھوٹا گناہ بڑا گناہ کر لیا اس سے پھر جو ہے وہ اس کو کیفیت تو بنتی ہے لیکن منزل نہیں بنتی اس کی وہ پیش رہ جاتا ہے تو ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں بڑی کیفیت ہوتی تھی اور آخر ہم نے انہیں ٹوٹتا ہوا دیکھ ہے اور ذکر سے ختم ہوتے ہوئے اور ذکر سے باغی ہوتے ہوئے ہم نے دیکھ ہے اس کی وجہ یہ تھی دوسری طرف جس کو وجد نہیں ہوتا وہ ذکر اس کا باطن کا حصہ بن رہا ہے اس میں وہ سما رہا ہے اس میں وہ کو پھر اس کا درجہ اس وجہ سے چلا جاتا ہے کہ اس کا ایمان بالغیب کے درجے میں چلا جاتا ہے تو مرتبے میں ایمان بالغیب جو ہے اوپر ہے تو گویا اس نے اس کو وجد نہیں ہوا کیفیات نہیں لیکن اس نے کہا کہ بات تو حق ہے بات تو سچ ہے سکون تو ہو جا رہا ہے یہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہو سکتی اور وہ صد کے دل سے طالب مولا ہے اور اپنا اپنے ذکر کی حفاظت کرتا ہے اپنی کیفیات کی حفاظت کرتا ہے تو وہ پھر بہت آگے نکل جاتا ہے ہمارے دادا مرشد کے بارے میں ہے آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو کبھی وجد نہیں ہاں ایک دفعہ بتاتے ہیں کہ آپ حضرت جنیل بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے مزار پہ گئے تو جب آپ نے مزار کو ہاتھ لگایا تو آپ ایک دفعہ کام گئے آپ کو جھٹکا لگا زور دار جھٹکا لگا ورنہ بہت کام کسی نے دیکھا ہے کہ آپ کو وجد ہوتا ہے دوسری طرف میرے مرشد ہیں آپ کو بہت وجد ہوتا ہے مجھے بہت کام وجد ہو ہے شاید مجھے بھی ایک دفعہ ہی ہو زیادہ نہیں ہو لیکن پہلے دن سے یہ پتا تھا جب بیٹھ ہوں محفل کے ایسا بن ناؤں تو میں نے کہ بات تو سچ ہے بات تو یہی ہے ماننے والا تھا بزرگوں کو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا یہ کتابوں میں پڑھا تھا لیکن آستانوں پہ نہیں ملتا تھا تو یہ ہی ڈھونٹا تھا تلاش تھی کہ معاملہ کہاں پہ ہے آستانوں پہ تو یہ چیز چھ سالک کا یہ مرید کا ہے وہ اپنی صفائی چاہتا ہے کرب الائی چاہتا ہے وہ اپنے معاملات درست کرنا چاہتا ہے جو کہ بگڑے ہوئے ہیں اور شہ کی بیعت کرتا ہے اس کا کام ہے اگر اس کی یہ تمنہ ہے اس کی خواہش ہے وہ طالب مولا ہے تو پھر اس کی انگلی پکڑے پھر اس کو ساتھ لے کر چلے پھر اس کو سلوک کی منزل کرائے پھر اس کی افاظت کرے اس کی نگاد آشت کرے اور اس کو منزل مقصود تک لے جانے میں اس کی معاملت کرے یہ نہیں ہوتا کہ مرید کو کہے کھل جا سم سم اور ایک چھٹکی ماری اور جو مرید جو ہے وہ ہواں میں اڑنے لگتا ہے ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا محنت کرنی پڑتی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کوشش کرنی پڑتی منزلیں آسانی سے نہیں ملتی اصل بات سب سے پہلے نیت کی ہوتی ہے پھر یقین کے ساتھ چلنے کی ہوتی ہے پھر اس راستے میں عیسار ہوتا ہے قربانیاں دی جاتی ہیں مسائب کا سامنا کیا جاتا ہے مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے جس سے درجات کی بلندی ہوتی ہے اگر سپاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی آپ نے عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ نے اور کیا اچھا محبت ہے پھر دوبارہ اس نے کہا ہاں ہمیں سوچ لے تو اس نے پھر جب کہا ہاں رسول مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ نے فرما ہے پھر اب تیری طرف دکھ اور آلام اور پریشانیاں اور مشکلات ایسے آئیں گی جیسے دریا میں یا پانی کا ریلہ آتا ہے ریلی کی صورت میں آئیں گی پھر ثابت قدم رہنے ثابت قدم رہنے تو ہمارا یہ مشاہد ہے ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو طالب مولا ہوتا ہے جب وہ اس سلسلے میں داخل ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے کیوں کہ جو شیطانی قوت ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں پہلے تو کہتی تھی کہ جو بھی ہمارا ابھی اس میں حصہ ہے غلطیا بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے کبھی نماز پڑی کبھی نہ پڑی کبھی روزہ رکھا مظلہ کہ زندگی ایک غافلانہ زندگی ہے فسق و فجور میں رہتا ہے تو وہ قبول ہے شیطانی قوتوں کو بھی نفس بھی راضی شیطان بھی راضی اور تانگ نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے قبول کرتے ہیں لیکن جب وہ کوئی آتا ہے ذکر کی لائن میں آتا ہے دنیا ہمیں اس کو ایک دفعہ دھدکار دیتی یہ کیا ہو گیا یہ کیا پگڑ رکھ رہی ہے سر ہمارے ہمیں سننے پڑتے تھے یہ بھارا نہیں لگ بھارا پگڑی نہیں تو یہ قوتیں جو ہیں یہ پھر فورا اشیار ہو جاتی ہیں کہ اس کو روکو پھر اس پہ وسو سے ڈالتے ہیں اس میں اس بد دمان کرنا چاہتے ہیں اس رات سے سٹانا چاہتے ہیں تکلیفات آتی ہیں کچھ وہ پیدا کرتے ہے کچھ انسان کی منزل بڑھانے کے لیے رب کی طرف سے امتحان آتے ہیں اور مرشد کی طرف سے کوئی امتحان آتے ہیں بعض مرید نہیں سمجھتے وہ مرشد کی مراد اس سے امتحان لینا نہیں ہوتی لیکن وہ کوئی بات کہتا ہے اپنے مرید سے کوئی بات کہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مرید اس پر ردعمل کیا ہے اگر وہ اپنے شیخ کی بات اور وہ بات غلط بھی نہ ہو غلط بات ہو ٹھیک بات ہو صحیح بات ہو شریعت کے دائرے میں ہو جب کی بات کر ہے اور مرید اس کو درخور اتنا نہ سمجھے اس کو نہ سمجھے اس کو وقت نہ دے اس کو اہمیت نہ دے تو وہ رشتہ نہیں ہے جو ایک مرید کا ہونے چاہیے تو اس لئے میرے دوستو یہ جو بات ہے یہ بڑے سمجھنے کی بات ہے کہ جب آدمی اس لائن میں آتا ہے تو پھر مشکلات آتی ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بناتا ہوں یہ لاہور کا واقعہ ایک بچہ تھا ٹینی اور وہ بڑا اس کی ریمان تھی اپنے والدین سے جی مجھے ان دن میں رنگین ٹی وی کہیں کہیں ہوتے تھے مجھے رنگین ٹی وی کلر ٹیلی وہ مجھے لے اپنی والد والد سے تقاضہ کرتا اور ساتھ میں نے فلمیں ریکھ نہیں مجھے وی سی آر بھی لے لے کر دیں تو والد تقڑہ تھا ہماری طور پر آسورہ تھا اس نے باہر سے ٹیلی وی جن منگوایا وی سی آر وغیرہ فلمشن میں منگوائیں اسی دوران وہ بچہ ایک اور اپنے کسی ساتھی کے ساتھ راویر آگیا میں فلم میں تو راویر آن شریف آتے ہی میرے مرشد پاک کی صحبت میں تو اس بچے بھی کیفیت ہوئی اور اس کو ذکر لگ گیا اب وہ تو دیوانہ ہو گیا ذکر کا اور اس لائن کا اور اس کو وہ سرور وہ مزہ آیا کہ وہ گھر جائے اور اس کے یہی خواہش جو کہ میں کس وقت دوبارہ وہاں پہ پہنچ اور اس نے نمازے شروع کر دی گھر والے تو مسجد میں جاتا ہے تو انہیں کہ یار یہ کیا ہوگی اس کو اور وہ ٹیلیویجن بھی نہیں دیکھتا وہ اس یار بھی نہیں استعمال کرتا وہ پیک ہوا ہوا ایسے ہی پڑھا ہے وہ کھولے ہی نہیں اس نے والد اس نے کہا میں خرچہ کیا بھائی یہ کس لئی میں نے مگوہ ہے اسے کہ نہیں میں نہیں دیکھ نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تو جب اس کے پتہ کیا اس نے والد سراغ لگایا کہ مسئلہ کیا ہے اس پتہ چلا کہ یہ فلان دوست کے ساتھ فلان جگہ کیا ہے وہاں یہ محفل ذکر میں گیا اس کے بعد بچہ تبدیل ہو گیا اس کے بعد اس نے اس پہ پابندی لگا کہ تم ذکر کیلئے نہیں جاؤ گے اور پھر وہ بچہ جو ہے جب جانا آتا تو اپنے دوستوں سے ٹائم بغیر فکس کر کے رات کو جب گھر والے سو جاتے تو چھپ کے گھر سے نکلتا اور باہر دوست انظار کر رہتے وہاں سے پھر محفل میں پہنچ جاتا یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ پکڑا گیا کہ وہ تو نہیں ہے کہاں گئے ذکر کیلئے گیا پابندی اور سخت ہو گئے وہ والد اعتجاج کرنے کے لئے پہنچ گیا میرے مرشد خان نے اور آکر اسے اپنا غصہ دکھایا خراب کر دی یہ فلم نہیں دیکھتا ہے یہ نمازیں پڑھتا ہے یہ آپ نے میرے بچے کو کیا کر دی ہے بچے سے پوچھو کیا ہوگی ہم تو بیٹھی اسی نہیں ہم تو لوگوں کی رہنوائی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے تو یہ کام ہے بگڑی مدرست کرنا پھر آپ جو ایسے دوسری اسی راستے بھی لے جانا چاہتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ انداز ہیں یہ واقعات ہیں کہ جہاں گھر والے بھی دشمن ہو جاتے ہیں اپنے بھی پرائے بھی مالے والے بھی اور باقی دو یار دو یار ہی تُو کی کھڑے پاس سے ٹھو ایک اور اور اسجی سے تعلق تھا کمانڈو سے تو ہمیں کٹھے روک نہیں کرتے تو ہمارے بڑا اچھ اپس میں پیار احسان ہو گیا دوستی کیا رہی ہوگی تو عید ملنے میں عیبت آباد کی بات میں عیبت آباد میں تھا عید ملنے کی لیت ساتھ اس کی فیملی بھی ساتھ تھی تو گھار بیٹھے تو اس نے کہا کہ اچھا بھلا بندہ تھا اس نے اپنے حلیہ کیا بنا لیا یہ کس طرح چل پڑا تو میں نے اسے ایک بات کہی رب کی شان ہے میں نے اسے کہا دیکھو یار بات یہ کہ زندگی کا کیا مروسہ آجا میں کل نہ ہوں بہتر نہیں ہے جتنے جلدی ہو سکے ہم توبہ کرنے اپنی غلطی گناہوں سے باز آ جائیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنی اپنے مصطبقی اپنی آخرت اور اپنی آنواری زندگی کو بنائیں تو اس نے یہ کہا کہ میں نے کہا کیا پتہ یہ عید ہمیں کٹھی کر رہے اگلی عید پہ آپ نہ ہو یا میں نہ ہوں تو اس نے یہ بات اہنسی پہ اڑا دی اور ٹھیک ایک سال بعد عید والے دن عید پڑھ کے واپس آ رہا تھا گاڑی میں مین روڈ پہ پشاور میں جو مصروف روڈ تھی وہاں پہ گاڑی کی چلاتے ہوئی ہارٹ اٹیک ہوا جو گاڑی سنبھالی نہیں گئی فٹ پات پہ لگی پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی انہوں نے گاڑی روک کی جب کار سے نکالا اور ہاسپٹل لے کر گئے راستے بھی فوت ہو تو یہ زندگی ہے اور ہم جتنا کوئی جلدی کر سکے توبہ کرے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ کس طریقے سے رکابتیں آتی ہیں کس طریقے سے لوگ آپ کو یہ ہے کہ دنیا والے آپ پیس سے عملہ کرتے شیطان جو ہے وہ آپ خون میں دوڑتا ہے آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے نفس آپ کے اندر بیٹھا ہو ہے تو یہ ہر طریقے سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے تو جو اس پہ ثابت قدم رہتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے اور مردانہ جرت اور حمد سے کام لیتا ہے اور اس سے ایک ہی سامنے مقصد ہوتا ہے مقصود ایک ہی ہے کہ میں نے اللہ کی محبت پانا ہے میں نے قرب الہی حاصل کرنا ہے تو انشاءاللہ ضرور کام جاتا تو میرے درستو یہ آج کیا بذہو تو میرے ذہن میں کچھ اور تھا لیکن بس اس طرف چلے گئے تو بات ادھر شروع ہو گئی بات یہ ہے کہ میں نے چلا جانا ہے آپ نے بھی چلا جانا اس دنیا سے ایک دن آپ نے بھی جانا ہے میں نے بھی چلا جانا اور ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر شیخ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو سلسلہ اس نے شروع کیا ہے اس کے بعد یہ جاری اور ساری رہے اس میں کوئی رکھنا نہ آئے اور اس کو اور زیادہ بہتر طور پہ جو اس کے دھورے خواب ہوتے ہیں جو اس کی تمناعیں ہوتی ہیں نیک تمناعیں نیک خواہشات نیک سے چلا جاتا ہے تو یہ اس کے میراس کے جو وارث ہیں وہ اس کے مرید اور نیک اولاد ہوتی ہے جو اس کو اس خلاہ کو پورا کرتے ہیں اور ان خوابوں میں یا ان خیالوں میں یا ان نظریات میں وہ رنگ بھرتے ہیں اور جانے کے بعد جو دنیا سے چلا جاتا ہے جو بھی ہے پھر اس کو سوا بھی ملتا رہتا ہے اس کی روح بھی خوش ہوتی رہتی تو اسی لیے جو والد ہے اگر وہ کی اچھا کام نیک کام کرتا ہے تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں میرے بعد یہ کام جاری رکھے اور مجھ سے بہتر طور پر کریں اسی طرح سے شیخ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو مرید ہیں سالکین ہیں وہ ترقی کرے اور اس میدان میں اور آگے بڑھے اور روحانی طور پر بہت آگے جائیں آستانے قائم کریں لوگوں کو ذکر دیں اور ذکر سے بڑھ کر آگے کہ وہ اہلہ کلمت الحق کے لیے کوشان ہو جائیں باطل کی قوتوں سے ٹکرائیں باطل کی نظریات ان سے ٹکرائیں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے ٹکرائیں اور پہلے اپنے نفس کو ٹھیک کریں پہلے اپنا معاصمہ کریں پہلے اپنی صفائی کریں پہلے اپنے آپ کو درست کریں اور پھر اس کے بعد یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو مشن ہے بلکہ کافی بزرگوں سے مجھے الحمدللہ قصب فیض ہوا ہے میں ان کی توجہات لیں ہیں اور ان کی محبت آج بھی میرے ساتھ ہیں تو ان سے میں نے جو کچھ لیا وہ یہی تھا کہ ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں تا کہ ہم ہم سے غفلت دور ہو جائے اور ہم ذاکرین میں شامل ہو جائیں اللہ پاک کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اخلاص کے اس میار بھی پہنچ جائیں کہ جہاں پہ ہم ہر ایک کے ساتھ مخلص ہو جائے اپنے رب کے ساتھ مخلص رب کے حبیب کے ساتھ مخلص اپنے آپ اپنے آپ سے مخلص اللہ کی مخلوق کے ساتھ مخلص حتیٰ کہ ہر چیز کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے انسان جب وہ اخلاص کی دولت پا لیتا ہے تو ذکر کرنے کی جہاں اور بہت ساری جہتیں ہیں بہت سارے سمرات ہیں جو انسان سمیٹتا ہے سب سے بڑی بات جو ہے کہ اللہ پاک نے سکون اس میں رکھ دی اپنے ذکر میں اور بڑے واضح طور پہ خبردار جان لو دلوں کا سکون میرے ذکر تو یہاں بات ختم ہو جاتی یہ سکون تو ذکر سے آپ ملتا پھر جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ کی اندرونی آلائشیں دور ہوتی ہیں آپ کے باطن کی محل کچھ اہل دور ہوتی ہے جب آپ سبق اسباق کرتے ہیں جب سلوک کی منزل کرتے ہیں اپنے مرشد توجہات ان کی توجہات کے صدقے ان کی صحبت کے صدقے آپ میں ایک ایک پروسس ایک عمل شروع ہو جاتا ہے صفائی کا اندر کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور آپ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہو گناہوں سے آپ آہستہ آہستہ نفرت ہو جاتی ہے اور آپ اللہ پاک کی محبت آپ کے دل میں ناخل ہو جاتی ہے دنیا کی خواہشات اور دنیا کی محبت آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور یوں آپ کا ایک صفائی کا عمل شروع ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کے سبق چلتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہو اسباق میں اور پھر ایک خاص مقام پہ جب پہنچتے ہو جب آپ کو نفی اسبات مل جاتا ہے جب آپ کو مراقبات مل جاتے ہیں تو یہ خیال کیا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ شخص یہ سالک یہ مرید دیکھا جاتا ہے کہ اب اس میں وہ رنگ جو مرشد چاہتا تھا کہ اس پہ چڑھے وہ چڑھ چکا ہے اور مکمل تو وہ شریعت کے تابع ہو گیا ہے اور اب وہ تیار ہے اگلے برحلے کیلئے تو پھر اس کو جب وہ ذکر اسے کہتے ذکر پہ قائم ہو جانا جب ذکر پہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر اگلا جو منزل ہے وہ ہے کہ پھر اس کو باہر نکل نکل جب اتنی اندر کی سوائی ہو جاتی ہے اور نفس کے ساتھ جہاد ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کی باہر نکل ہے اللہ پاک کی مخلوق کی دادرسی کرنی ہے ان کی تکلیفات ان کی پرشانیوں دور کرنی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کا اپنا نظام نہیں ہے میں فل زمانے اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم پہ سب سے بڑا جو ہم پہ کرز ہے اور فرض ہے پوچھ یہ ہے کہ ہم یہ جو نظام ہے اپنا اس کو واپس لائیں اور جو غیر کا نظام ہے جو یقیناً کافرانہ نظام ہے اور یہود و نصارہ کا نظام ہے جس جس میں ہم رہ رہے ہیں ہم اور آپ رہ 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 بلکہ ساری امت اس وقت امت مسلمہ وہ ایک غلامی کی زندگی گزارے ہیں کیونکہ ان کا اپنا نظام کہیں بھی رائج نہیں ہے وہ نظام جو میرے نبی نے رائج کیا جو بھی اس نظام سے پہلے پہلے کیا جاتا ہے وہ ذرائع اختیار کی جاتے ہیں وہ وسائل اختیار کی جاتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم روضہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ جب ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے جہاں پہ اللہ کا بھیجہ ہوا نظام جو اس کو نافذ کیا جائے اب یہی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام نے اس پہ وزیر کام کیا اور یوں یہ ایک عرصہ تک یہ نظام چلتا رہا یعنی خلافت کسی نے کسی حساب میں قائم رہی اگر مکمل نہیں تو کم از کم جو قوت تھی اسلام کی قوت وہ اس وقت غالب تھی اور جو اسلام دشمن قوتیں تھی وہ انہیں پسپائی اختیار کر لی تھی اور وہ غالب نہیں مغلوب تھی اسلام اسلامی قوت قبول بالا تھا تو اس وقت خانکاؤں میں ذکر ازگار مدرسے بھی چلے خانکائے بھی چلے دینی مدارس بھی چلے تو کیونکہ نظام اپنا ہے اپنے نظام کی تحت آزاد آنا طور پر اپنے نسل کی تربیت کرے اپنے بچوں کی تربیت کرے اپنے بھائیوں کی تربیت کرے لیکن جب نظام ہی اپنا ختم ہو جائے آپ کسی اور نظام کے تحت چلے جائیں جو آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ان کی مرضی کن کی الہاد کی مرضی جہود و انسارہ کی مرضی وہ آپ کو جس اسلام پہ چلانا چاہتے ہیں اس پہ آپ کو محدود کر دے کہ آپ اس پہ چلو تو وہ آپ کو آپ کی مخالفت نہیں کریں گے لیکن ساتھ وہ کہیں کہ نظام آپ کا نہیں ہوگا انہیں پتا ہے کہ ساری بات نظام میں ہے اسلام نظام کا نام ہے اسلام ایک نظام ہے زندگی کا تو انہوں نے نظام ہم سے چھین کر اپنی تہذیب کو ہم پہ غالب کیا اور پھر اپنا نظام ہم پہ ٹھونس دیا اب ہم اس نظام میں جکڑے ہوئے ہیں پوری امت مسلمہ اس وقت اس نظام میں جکڑی گئے سارے طور طریقے ان کے سارے روئی ان کے سارے سوچے سارے نظریات ان کے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اپنے طریقوں کو چھوڑ دیا اپنے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو چھوڑ دیا اور اپنے ماضی بھلا بیٹھے اپنے اسلاف کے طریقے چھوڑ دیئے اور اپنی جو اہد رفتہ میں ہماری جو عظمت تھی اس کو اپنے بھلا دیا وہ سبق ہم بھول گئے اور یہ بھی انہی کی ایک چال ہے کہ انہوں نے ہمارا ماضی سنتہ توڑ دیا ہے اور یہی کہتے ہیں کہ آج کی بات کرو آج کیا ہے آج کافر کا غلبہ ہے آج کافر کی تہذیب پورے جوبن پہ ہے مغربی تہذیب پورے جوبن پہ ہے اور یہ نظام انہی کا دیا ہوا نظام ہے جس میں ہم آزاد بالکل نہیں ہیں ہم غلام ہیں ہمارے بچے بھی غلام ہیں اور پوری امت غلام ہیں اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد بھی ہماری آنکھوں کے سامنے سے اوجل ہو چکا ہے اب اس مقصد کی کوئی بات نہیں کرتا جو وجہ تخلیق پاکستان تھا اس وجہ بھی اس کو بھی بلا بیٹھے ہیں کہ پاکستان کس لیے بنا تھا آج تو آپ کا دانشور بھی بولتا ہے کوئی ٹی وی بس وہی جمہوریت کی بات کرتے جی جمہوریت 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 صبح و شام جمہوریت ان کے موں سے کبھی شریعت محمدی کی بات ہی نہیں ہوتی ہیں مسلمان کہلاتے اپنے آپ مسلمان ہیں اور پھر دو چار قدم آگے چلے جاتے ہیں عاشق رسول بھی بن جاتے ہیں اسملیوں میں پھر سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں جب نظام کافر کے لے کر بیٹھے لئے اور اس کی خلاف بولنا بھی ابھی دیکھیں جو کچھ ہمارے ساتھ روز مرہ کی ہماری زندگی جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ایک علمیہ سے کم نہیں ہے ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں اگر مسلمان غور کرے تو زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ آپ کے بچے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ آزاد نہیں ہو آپ کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے آپ غلام ہیں آپ کی اوپر جو ہیں وہ بھی غلام ہیں ان کی اوپر جو ہیں وہ بھی غلام ہیں اور یہ سار اشکنجہ یہ جس کو کہتے ہیں نا ورلڈ آرڈر وہ یہی ہے یہ امریکہ کا ورلڈ آرڈر ہے امریکہ بادشاہ نے اپنے ہواریوں سمیت آپ پہ غلبہ حاصل کر چکا ہے ملٹیرلی بھی وائشی طور پہ بھی ہر اینگل سے آپ جب دیکھیں اس نے آپ کی نا کا بندی کر لی آپ ذرا بھی آنکھ اٹھا کے بات کرتے ہو یا سر اٹھا کے بات کرتے ہو تو اس کی جوتی آپ کے سر پہ ہوتی ہے کہ تمہیں کیا جرت کیسے ہی تم نے یہ بات کیسے کی ہے اگر آپ دین کی بات کرو خط نبوت کی بات کرو قرآن کو جب جلانے کے معاملات آتے ہیں تو جب اتجاج کرتے ہیں تو ہماری حکومت کے سر پہ جوتی پہلے وہ بارتے ہیں اور نتیجے میں حکومت ہمارے سر پہ جوتی بارتی ہمیں باہر بھی نہیں نکلنے نہیں آجاتا ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی عظمت کی بھی بات نہیں کر سکتے ہم ختم نبوت کی بھی بات نہیں کر سکتے نہ عدالت ہمارے ساتھ دیتی ہے نہ حکومت ہمارے ساتھ دیتی ہے نہ ریاست ہمارے ساتھ دیتی ہے نہ ادارے ہمارے ساتھ دیتے ہیں ہر جگہ یہ رسوائی ہے تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے ہمارے مہجوبات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب ایک اپنا نظام ہو ادارے اس میں پھلے پھولے ترقی کریں اچھی تعلیم کا نظام ہو مدرسے ہو مسجد عباد ہو اور بھی سب کچھ ایک معاشرہ شریعت کی تحت زندگی گزار رہا ہو تو سب ٹھیک ہے لیکن جب وہ چیز اب نہیں ہے اب ہمارا معاشرہ اور ہم سب جو ہے وہ بلاہ میں گرفتار ہیں کہ ہم نے اپنی شریعت چھوڑ کر جمہوریت لے لی ہے اور جمہوریت نظام ہے کافر کا سمپل سی بات ہے اور مختلف اداروں کے ذریعے اس نے عقام عالم کو اپنے کنٹرول میں کر لیا یو این او کیا ہے فیٹ اف کیا ہے یہ ورلڈ بینک کیا ہے یہ جتنی ایجنسی ادارے انڈرنیشنل ادارے کس لیے یہ آپ کا مکو ٹھپنے کے لیے آپ کو قابو رکھنے کے لیے آپ ذرا سی بات کرے تو ایم 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 اب یہ سوچنے کا مقام ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس لگا دو بیجلی پہ ٹیکس زیادہ کر دو قیمت بیجلی کی بڑھا دو گیس کی بڑھا دو پیٹرول کی بڑھا دو اگر وہ آپ کے ہم درد ہوتے تو وہ اپنے غلاموں سے سب سے پہلے کہتے نا کہ یہ مفت بیجلی آپ ایڈیسن اور ساری چیزیں آپ کو فری میں ملتی ہیں اور اس کی اوپر لاکھوں میں آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں ان کو کیوں نہیں کہتے کہ آپ اپنے خراجات کو کم کر اور عام ایسی غلامان ازیت بن گئی زینیت بن گئی ہے اس قوم کی کہ کچھ کرنے کو تیاری نہیں ہے سنتے ہوئے بھی بہرے بنے بیٹھے ہیں جانتے ہوئے بھی انجان بنے بیٹھے ہیں پتہ ہے ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہم لٹ گئے ہیں ہم پٹ گئے ہیں ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں ہمارا مستقبل تباہ ہو گیا ہے ہم جینے کے قابل نہیں ہیں لیکن مجاہ لے کے اٹھے سامنے آئے اور یہ بھی نہیں پتہ کہ طاقت تو آپ ہیں طاقت بندوق نہیں ہوتی طاقت ایٹ امام نہیں ہوتا طاقت عوام کے اتحاد ہوتا ہے اگر سارے اکٹھے ہو کر اتحاد قائم کر کے احتجاج کریں ہمارا حق ہے اگر جمہوریت کی بات کریں پھر بھی اور اگر مذہبی طور بھی بات کریں وہ بھی حق ہے اس لئے میرے دوستو ہماری ساری جو یہ جو پریکٹس ہے جو ہماری ذکر اذکار ہے یہ تصویحات پہ آکے رک نہیں جاتا یہ پیری مریدی پہ آکے رک نہیں جاتا یہ میں یہ بات آپ کی ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مرید صادق ہیں سچے مرید ہیں تو پھر آپ میرے میرے ساتھ آپ کو عید کرنا ہوگا اگرچہ آپ نے میری بیعت کی ہے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ ایک اور بیعت بھی ہونی چاہیے کہ آنے والے وقت میں آپ قربانیہ دینے کیلئے تیار ہوں اور آپ جو ہے کہ میرے لیے نہیں اپنے اپنی آقبت کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اپنے اللہ اور رسول کی نظام کے لیے یہی ہماری بقاہ ہے یہی ہماری زندگی ہے اگر یہ نہیں ہے تو ہماری کوئی زندگی نہیں ہے تو پھر مجھے سوال تو بنتا ہے نا میرا آپ سے سب لوگوں سے سوال کرنا تو بنتا ہے کہ اگر نظام جب کافر کا ہے تو ہم مدرسوں میں کیا کر رہے ہیں ہم خانقاؤں پہ کیا کر رہے ہیں کیا لحظ بھی نہیں ہے کہ پہلے نظام اپنا لائے جائے اس کے بعد خانقائیں آزاد ہیں مدرس سے آزاد ہیں اپنا اپنا نظام چلائیں آج آپ تو بھی اپنا آپ فلسطین کا جنہ نہیں اٹھا سکتے ہو کیوں کہ آپ کو آقا نراز ہو جائے گا اور آپ کے جو پر مسلط ہے ان کی گوشمالی کرے گا ان کی خوشنودی کے لیے اللہ رسول کی رضا نہیں اللہ رسول کی خوشنودی نہیں خوشنودی ذرکار ہے تو یہود و نصارہ کی جن کی غلامی اختیار کر لی ہے رب کو بھی چھوڑ دیا رب کے حبیب کو بھی چھوڑ دیا اور پھر بھی دعویٰ مسلمانی کا اس سے بڑا فساد اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہو سکتا اپنے آپ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہے اس سے بڑا دھوکہ کیا سکتا ہے کیا ہم پہ لازم نہیں ہے کیا ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں اور ایک آواز بلند کریں اور یہ آپ ہر چیز ذات سے شروع ہوتی ہے یاد رکھنا بات ہمیشہ ذات سے شروع ہوتی اور اس کے بعد یہ بات آگے بنتی ہے جب ذات ٹھیک نہیں آپ اب خود ٹھیک نہیں ہو تو آپ کسی دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے آپ کوئی جماعت قائم نہیں کر سکتے ہو مؤثر جماعت جب تک آپ جماعت جو وہ ایک رنگ میں نرنگی ہو اور وہ رنگ کیا ہے وہ شریعت کر آگے ہے ایک سچی سچی سدری جماعت بہعمل جماعت وہ وہ لیڈ کرے وہ سامنے آئے اور عوام کو تیار کرے عوام کو یہ پیغام پہ جے بتائے کہ مسلمان ہو تو مسلمانی تقاضی بھائی پورے کرو اور پھر کامیابی ہے اس لئے میرے دوستو مرنا ہے ایک دن ہم نے سب نے اس سے پہلے کہ ہماری بہت غلط طریقے سے ہو اپنا اپنے ایمان کی افاظت کرے اور اپنے بچوں کی دربیت کرے اور اپنے زندگ یہاں شریعت کے سانچے میں ڈالیں پھر کامیابی ہے ورنہ کوئی کامیابی اس لئے میں یہ چاہوں گا میری ادلی خواہش ہے کہ یہ چیز میں آپ کو منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ یہاں تک نہ رک جائیے تصویوں تک نہ رک جائیے مراقبے بھی کرنا ضروری ہے تصوی کرنا ضروری ہے لیکن یہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا اس سے بھی ضروری ہے اس نظام کے خلاف اٹھنا اس سے بھی ضروری ہے پر کیا فیدہ ان کا جب جو کچھ ہمارے باہر ہو رہا ہے بے آجائی کی جلغار ہے بے اہمیتی بے غیرتی کی جلغار ہے کون لوگ آپ کیوں پر آئے گئے کیا دیکھتے نہیں ہے کوئی ان کا مو بتا کیا مسلمان معاشرے میں پاکستان جیسے ملک میں ایسے لوگ مسلط ہوں ایسے کمران ہمارے اوپر ہیں جو ننگے ہیں سارے بے حجا ہیں سارے گھڑنے اور بدماش ہیں سارے کسی بھی کوئی انسانیت والی بات نہیں تو یہ کیوں آگئے ہیں اس لیے کہ جن کا حق تھا سامنے آنا وہ نہیں آئے یہ علماء کا کام تھا پاکستان کو سنبھال نا یہ علماء کا کام تھا کہ یہ بے حجائی کی جلغار کو روکنا یہ دینی بے حمیت جو پیدا ہوگی اس کو روکنا علماء کا کام تھا پاکستان کی حفاظت کرنا علماء کا کام تھا جس نیج میں ہم پہنچ چکے ہیں اس کی زمداری علماء پہ جاتی ہے اور اگر اس معاشرے کو درست کرنا ہے کسی کی زندگی یہ مفاہمت ہی زندگی کہ ہر بات جگہ جگہ پہ مفاہمت کر لیتے بک جاتے ہیں نہیں یہ ایسے بات نہیں چلے گی کوئی مفاہمت نہیں ہے مفاہمت شریعت کے مقابلے میں کوئی مفاہمت نہیں بات اللہ رسول کے کرو بس اور کسی کی کوئی بات نہیں یہی درس ہے کہ ہم اپنے نظام کے لیے اور اپنے علماء کو بھی مجبور کریں انہیں بھی بتائیں خدا رہا جو بات ہم کر رہے یہ تو آپ کو کرنی چاہیے آپ کو ہماری قیادت کرنی چاہیے آپ کو آپ امت کے محافظ ہے آپ دین کے محافظ ہے آپ کیوں نہیں بات کرتے ہو ڈرتے ہو اپنے مفاد عزیز ہیں جیل سے ڈرتے ہو پولیس سے ڈرتے ہو اداروں سے ڈرتے ہو یا اپنے جو مفادات ہیں ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں دو نمبر ہر جگہ دو نمبر سار بنا رہے ہیں جاہداد بنا رہے ہیں تقریری کر رہے ہیں پیسے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں زہاد خان پیسے لے رہا ہے جی مولانا صاحب پیسے لے رہے ہیں بس ان کا مقصود یہی ٹھہر گیا ہے اس نے ہمیں تباہ برباد کر دی ہے جب تک بے لاؤس ہو کے سامنے نہیں آئیں گے وہ کردار پیدا کرو جو خادم اسے انگریز بھی نے پیدا کی وہ واحد مرد مومن تھا اس دور میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح مسلمانوں کی ترجمانی کی اس نے اقبال کے خیالات کی ترجمانی کی اس نے قرآن اور عدیس کی روشتی میں اسلام کو بیان کی ہے درست بیان کی ہے علماء کو ان سے طاقت لینی چاہیے ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے ان کے خیالات کا وارث بننا چاہیے اگر ہر کوئی ایسا بن جائے گا تو ایک خادم اسے رزوی تھا جو اس نے پوری امت مسلموں کو علا کے رکھ دی ہے بلکہ کفار کے صفوں میں بھی کھلبلی مچا دی تھی اگر ایسے علماء سامنے آ جائیں تو کامیابی تمہارے قدم چومیں ہم کبھی نامراد نہیں ہو سکتے یقیناً پوچھا جائے گا ان سے کہ انہوں نے کیوں اپنے پہلو تہی کی اپنے جو ان کا کام تھا اپنا مشہد اپنا مقصد کیوں مفامت کرتے کیوں کمپرمائز کر جاتے ہیں کیوں بک جاتے ہیں کیوں جھک جاتے ہیں اور اس نقصان پہ ایک کتنا آپ نے کیا ہے تمہارے اس رویے نے امت کا بیڑا گھرک کر دیا آج کوئی جہاد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے آج کیوں فلسطین میں جانے کو تیار ہی نہیں ہے کیا یہی مسلمان معاشرہ ہے کیا یہی اسلام ہے اسلام کا حلیہ کس نے بگھڑا آپ ہماری درست ترجمانی کریں ہماری تربیت کریں ہمارے آگیا ہیں ہم آپ کی پیچھے چلے گئے لیکن یہ دو نمری چھوڑ دیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی تو حفیق تعاف فرمائے اور میرا وہی جو بات میں نے پہلے کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام دوست یہ اہد کریں اپنے آپ وعدہ کریں کیونکہ بات ساری اپنی آپ تک یہ ہے میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا میں کوئی چیز آپ کو ٹھونس نہیں سکتا یا کوئی گول کے آپ کو پلا نہیں سکتا کوئی چیز یہ میں میرا کام ہے آپ کے رہنوائی کرنا میرا کام ہے حق جو مجھے سمجھ رب نے دی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرو آپ کا کام ہے عمل کرنا اور اہد کرو اپنے ساتھ کہ آج کے بعد جو بھی ہم قدم اٹھائیں گے جو بھی قدم اٹھائیں گے پہلے خود سے سوال کریں کہ کیا میرا اللہ کیا چاہتا مجھ سے اور میرا نبی کیا چاہتا ہے آپ کو جواب اسی قدم پہ مل جائے گا اس سے پہلے کہ آپ دوسرا قدم اٹھائیں آپ کو پہلے قدم پہ جواب مل جائے گا جواب ان سے لیں یہ نہ سوچے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے یہ نہ سوچے کہ یورپ کیا چاہتا ہے یہ نہ سوچے کہ کافر کیا چاہتے یہ سوچے کہ اللہ کیا چاہتے اللہ رسول کیا چاہتے اور یہ سوچے کہ ہماری کامیابی کس میں کافر کی تقلید میں یا اللہ رسول کی غلامی میں آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا یا تخت یا تختہ فیصلہ کرے اگر ادھر جانا ہے تو پہ چلے جائے پھر چھوڑے اسلام کو پھر انہی کی ہو کے رہ جائے نہیں تو پھر اپنے رب کی طرف آ جائے اور اپنے رب سوال کرے اپنا اپنے آپ کو پیش کرے اپنے رب کے سامنے اور رب سے سوال کرے رب آپ کو جواب دے گا جواب آپ کے اندر رکھا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ باکشہ رکھ سے بھی قریب ہے جس کے مطلب کیا ہے اس سے یہی مطلب ہے کہ جب بھی چاہیں تو آپ توجہ کریں آپ اللہ اپنے اللہ سے گفتگو کر سکتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو اتنا اس میار پہ لے کر آئیں آپ کو خود اپنے اندر جواب ملے گے اللہ پاکشہ دعا ہے کہ مالینا اللہ البلاہ